اے الہی پر ہم کلام ہونے کا شرف پکشا گیا اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں ایک اور جگہ جب اس کا تذکرہ فرمایا ہے تو اللہ نے فرمایا ہے لَقَدْ رَعَى مِنْ عَيَاتِ الْقُبْرَةِ کہ بحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی تھیں اللہ کو نہیں دیکھا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا بخاری ہی میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شبے میراج پہ اللہ سبحانہ وتعالی کو دیکھا تو فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لَقَدْ رَعَى آیَاتِ الْقُبْرَةِ کا حوالہ دے کر فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کے سفر میں اللہ سبحانہ وتعالی کی نشانیاں دیکھی اور جو شخص کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شبے میراج کے دن اللہ سبحانہ وتعالی کو دیکھا اس نے بہت بڑا بہتان گھڑا مَمَنَا سْلَمَا مِمَّنِ افْتَرَالَ اللَّهِ قَدْ لِبَا اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر بہتان گھڑے تو یہ وہ وہ بہت بڑا ظلم کا معاملہ ہے کیونکہ اسی سے کچھ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشری تقاضوں سے بلند کر دیا جاتا ہے بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم قلام قلیم اللہ کا بٹھکانہ دکھایا گیا اور پھر اللہ نے ہم قلام ہونے کا شرف پکشا اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچ چیزیں دی گئی تھی سورہ فاتحہ سورہ بکرہ کی آخری دو آیات سورہ فاتحہ تو پہلے نازل ہو چکی تھی اور سورہ بکرہ نے تو بعد میں نازل ہونا تھا مدنی دور میں پھر یہ معاملہ کیا اکثر آیات میں اور اس کی حدیث کی شرح میں بیان کرتے ہیں کہ تو فتن اس وقت یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فاتحہ پھر سے اور سورہ البکرہ کی آخری دو آیات تو فتن حد یا تن وقت سے پہلے پہلے نواز دی گئی تھی پھر وہی کے ذریعے بعد من کی تجدید ہوئی تو گویا یہ دو چیزیں سورہ فاتحہ اور سورہ بکرہ کی دو آخری آیات پھر اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ پہ فرمائے اللہ سبحانہ تعالی نے کہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھول چوک سے خطا اور نسیان یعنی جو کام بھول چوک کر امت کے افراد کریں گے ان پر کوئی پکڑ اور معاخضہ نہیں ہے بھول گئی نماز پکڑ نہیں ہے دانستہ چھوڑی وی نماز پر پکڑ ہے تو لہٰذا بھول چوک اور خطا اور نسیان پر معاخضہ نہیں ہے بہت بڑا قرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر پھر بھی دعا سکھائی آخری دو آخری دو آیات میں ربنا لا تو آخذنا ان نا اختانا ان نسینا اور اختانا اگر بھول جاؤں اگر میں خطا کروں تو اللہ پکڑینا مجھے معاخضہ نہ کریں تو لہٰذا یہ تیسری چیز اور پھر چوتھے چیز جو دے گئے کہ اگر امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افران ایک نیکی کریں گے تو کم از کم دس نیکیوں کا عجر دے دیا جائے گا یہ باتا ایک نیکی کے عمل پر کم از کم دس نیکیوں کا عجر یہ باتا اور پھر شبیل میراج کے موقع پر جو اگلی چیز دی گئی تھی وہ پچاس نماز ہیں اور پھر بخاری بھی وہ طویل واقع آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانچوں چیزیں لے کر جب نیچے تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ وسلم سے جب چھے میں آسمان پر ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کیا دیئے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ قلیم اللہ ہے نا جانتے ہیں کہ اللہ ہم قلام ہوں گے اسی لئے حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا پچاس نوازیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی مغدوب قوم کو جانتے تھے ان کی زد اور ڈھٹائی کو جانتے تھے ان کی سستی اور قاحلی کو جانتے تھے انہوں نے کہا پلٹ جاؤ کم کروالو اپنے نبی بھائی کے اس مشورے پر واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں نمازیں گھٹا دی جاتی ہیں پھر تشریف لاتے ہیں حضرت موسیٰ پھر مشورہ دیتے ہیں آپ پھر تشریف لے جاتے ہیں اللہ علم آنے جانے کے کتنی دفعہ اور کتنی مرتبہ ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پانچ نمازیں جب گھٹا کے کر دیتے ہیں تو حدیث مبارکہ بتاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا اب میرے ہاں بات پلٹائی نہیں جاتی اب میرے ہاں بات پلٹائی نہیں جاتی اور یہ بھی کہتی آگیا تھا کہ یہی پانچ تمہاری پچاس کے برابر ہے اور بڑی ریشنل سی بات ہے ایک نگی کا عجد دس کنا ہے تو پانچ پچاس کے برابر آٹومیٹکلی ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنے کے بعد جب یہ سننے کے بعد جب پانچ لے کر حضرت موسیٰ کے پاس واپس پہنچے تھے حضرت موسیٰ نے پھر پلٹنے کا مشورہ دیا تھا گھٹوانے کی تجویز دی تھی اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے خیاء آگئی اللہ نے کہہ دیا تھا میرے ہاں بات پلٹائی یعنی اب اس کے بعد مت آنا